انسان کا گھار اس کے لیے سکون کی جگہ ہوتا ہے ہم دنیا میں گھومتے ہیں تو بہت سارے لوگ بڑی محبت اور بڑے اخلاص سے کہتے ہیں اتنی دور سے ہیں رات رہ جائیں پھر سفر کریں گے تو میں پھر بعض دوستوں سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ یار جو سکون کی نید اپنے کمرے میں آتی ہے وہ چاہے جتنا مرضی بھی انسان کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو ذرا ایزی محسوس کرتا ہے یار اپنا گھر سکون کی جگہ ہوتا ہے تو اپنوں سے دل لگانا اپنوں کو وقت دینا اپنوں کے ساتھ تائن گزارنا اس احساس کو اپنی زندگی میں ضرور پیدا کریں آپ کو پتہ ہے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا حضور کہیں سفر پہ جانے لگتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے یہاں بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں بہت سے لوگوں کے پاس گنجائش ہی نہیں اپنوں کے اور پھر حضور نا ان سے ڈسکس کرتے ان سے گفتگو کرتے اور اس گفتگو میں گھرے لو گفتگو کے اندر جو ان رشد اس میں ہمیں گھار چلانے کے لیے جو مواقع ملتے وہ جو لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں وہ ذرا اس پہلو کو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پر تشریف لے گئے حضور واپس آئے تو آثار سفر تھے وجود اطحر پر سفر جو ہوتا ہے یہ بندے کو تھکاتا ہے وہ تھوڑا سا بھی ہو نا آپ بیس کلو میٹر تیس کلو میٹر بھی جائیں تو واپس آکے کچھ دیر بندے کا سستانے کو جی کرتا ہے تو سرکار سفر پر گئے چند دنوں کا سفر تھا واپس تشریف لائے تو وجود اطحر پر کچھ سفر کے آثار تھے اور حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتا آج حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک حضور کے بظاہر چہرہ نور پر تھکاوٹ کو دے کے رو پڑی چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی سب سے لادلی تھی سب سے پیاری تھی دے کے رو پڑی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو کیا ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کتنی مشکت کرتے ہیں اب ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے تو ہم اسے کہتے ہیں میرے پاس تو پیشے پوری کتاب پڑی یہ تینوں تھی صرف وجہ نہیں پتا ہے وہ بچے ذرا کہیں نا کہ جناب ہو ہو آپ بڑی محنت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر یہ تو چھے جلدوں پہ کتاب بن سکتی تو یہ تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا بس وہ شروع ہو جاتے ہیں مزاج ہوتا ہے حضور کیا سوچیں دیتے ہیں سیدہ پاک نے عرض کی حضور آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو حضور نے سوچ کو نیا زاویہ دیا محبوب پاک تھبکی دے کے فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لئے دنیا میں مبوس فرمایا ہم بڑے مقاصد لے کے آئے ہیں بڑے مقاصد حضور فرمانے لگے نہ کوئی گھر کچھا بچے گا نہ پکا بچے گا نہ کوئی جھومپڑی بچے گی جہاں اللہ میرے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا ہم بڑے مقاصد کے لئے دنیا میں آئے ہمیں بڑی سوچ پیدا کر دیں ہم نے امت کے لئے سوچنا ہے بڑوں کے لئے سوچنا ہے اب یہ دیکھیں حضور کس طرح کی تربیت فرماتے ہیں ہمیں کیا درست دیا جا رہا ہے بچوں کو محدود سوچے نہیں دینی ان کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا صرف روٹی کمانا وہ دیکھ فلانا کتنے پیسے کمارا ہے تو بھی ہم یہ چند سال پہلے جب ہم سکول کالج میں ہوتے تھے نا تو کوئی بھی ٹیچر پوچھتا تھا یا کوئی بڑا کسی بچے سے پوچھتا تھا بڑا ہو کے کیا بنوگے وہ کہتے تھے نیرہ یہ نہیں کہتے تھے زیادہ تر بچے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے وہ بھی چل جاتی ہے نا بعض اوقات بات چل گئی تو نیرہ یہ نہیں کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے کہتے تھے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور انسانیت کی خدمت کر دی بات میں روح بدل جاتا ہے سب کا تو نہیں اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے لیکن پھر وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن اگلی بات بھول جاتے ہیں پھر انہیں یاد آتا ہے کہ میں نے تو فیسے ہی بڑی بھری ہوئی ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے کہ وہ تھوڑی فیس لو تو دوکتر قدر ہی نہیں کرتے کہتے ہیں ڈاکٹر اولا ہے وہ تو زیادہ فیس رکھو اوہ خدا کے بندے جب بچوں کو آپ یہ سوچ دیں گے نا کہ تیرے پر خرچ بڑا ہوا ہے زیادہ کما کے بھی زیادہ لانا تو یہ نظریات بنیں گے میں نے اچھے اچھے لوگ بھی دیکھے میں نے اپنی زندگی میں ایسے ڈاکٹر بھی دیکھے کہ جنہوں نے کہا کہ جب سے ڈگری ملی ہے موبائل کبھی باندھ نہیں کیا اس لیے کہ کسی وقت بھی کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے چوبیس گھنٹوں میں کبھی باندھ نہیں کیا اور ہم اس کام کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے بچوں کو بڑا ذہن دیں ان کو بڑے مقاصد کا مزاج دیں چھوٹے چھوٹے دائروں میں باندھ ہو جانا چھوٹی چھوٹی سوچوں میں قید ہو جانا ہماری ملت کے جوان بڑے طاقتوار ہیں یہ نیرہ گھر نہیں یہ تو پورا پورا قبیلہ چلانے کی طاقت رکھتے تو بڑے بڑے لوگوں کو سوالنے کی حمد رکھتے لیکن ان کی سوچوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے پھر اپنی ساری گفتگو کو دوراتا ہوں ایک تو ایک دوسرے کے اخلاقیات پر توجہ دیں دیکھیں کہاں ہماری بچوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں انہیں سمجھانا ہے قائل کرنا دوسرا اگر کوئی آدمی غریب رہ جائے پیچھے رہ جائے تو اس کو عزت دینے کی کوشش کریں اور تیسرا ہمارے وسائل کم ہیں یا زیادہ ہیں کسی پر خرچ کرنے کی کوشش کریں اور چوتھی اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے کہ کوشش کریں کہ ہم بڑی سوچوں سے روشناس کرائیں اپنی اولاد کو انہیں وقت دیں اور رشتوں کا احساس پیدا کریں آج اس خوبصورت محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے سیاسی جلسے میں اور دینی محفل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس محفل کی تصویر نہ بھی کھینچی جائے گی تو پتہ ہے فرشتوں کو کون کون آیا ہوا ہے